ہلو اسلام علیکم بریتان ساکر میں ہوں نائلہ بی بی تو ابھی میری واپسی ہو رہی ہے ہیدر آباد کی طرف تو ابھی ہم لوگ نکلیں تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم ہیدر آباد تقریباً آٹھ بجے تک سو آٹھ بجے تک پہنچ جائیں گے ابھی آئے گا شہر مٹی آری تو کوشش کریں گے کہ وہاں کی جو فیموس آئسکریم ہیں وہ حملے سردی کی وجہ سے تھوڑا کلا بھی خراب ہے لیکن آئسکریم کو میں چھوڑ نہیں سکتی تو معذرت کے ساتھ تو ابھی ہم لوگ اچھا رہے ہیں بس کوشش یہ کہ وہ شاپ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہو آئسکریم کی کیونکہ یہاں پر پھر اللہ خیر کرے ہمارا مشکل سے آنا ہوتا ہے تو میں آئسکریم کو چھوڑنا نہیں چاہتی تک کلی بل دس دس منٹ تک ہم پہنچ جائیں گے مٹی آری سٹی میں پھر وہاں پر آپ کو دکھائیں گے آپ بھی دیکھئے گا جائیں گے آپ کو دیکھئے گا این آپ جائیں گے ہم این آپ کھوڑا آپ کھوڑا آپ کھوڑا آپ دیکھئے دیکھئے کھوڑا آپ بھی ہیں آپ کھوڑا ہی ہی آ رہا ہے کیونکہ سردیوں کی جو راتیں وہ ایسے ہی بخوت ڈراؤنی کی سمجھے ہوتی ہیں موٹر ویسے گزر رہے ہیں کیونکہ میں ناب شہ سے نکلی سرا جلدی تھی تو اس لئے ورنہ میرا پروگرام تھا کہ مجھے شاید رات کے نو دستوں بچ جائیں گے لیکن موشش کی کہ میں جلدی نکلوں اور سفر بھی بہت تھا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آواز میری کیلئے رنا آ رہی ہو آپ کو لیکن جو بھی آ رہی ہو تو آپ اس سفر کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں ٹریفٹ بھی بہت ہے ٹریفٹ بھی بہت ہے ٹریفٹ 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 میں دکھا رہی ہوں آپ کے ساتھوں میں بی بی لائلا اور اس کو شیئر ضرور کریں کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا لائپ ضرور کیجئے گا اور اپنے کمیٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ سفر میرے ساتھ سفر یہ کیسا لگا رات کی تنہائی کا سفر سبی تھوڑی تین میں ہم لوگ جوئے گو مٹیاری پہنچنے والے بہت ہی قدیمی شہر ہے یہ مٹیاری یہاں پر ہمارے جو علیاء تھے والی تھے زیادہ تر یہ ان کا شہر کہلایا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ بہت یعنی کہ عبادتیں ہوا کرتی تھیں اور بہت نیک بندے یہاں پر تھے اور یہاں کا جو قبرستان ہے وہ بڑا مشہور ہے فیمس قبرستان ہے ان علیاءوں کی وجہ سے سفر ہے اور کہتے ہیں کہ مٹیاری کا جو ماوا بھی ہے وہ بھی پوری سندھ میں مشہور ہے ایک ماوا جو ہے وہ مہڑ کا بھی مشہور ہے اور دوسرا جو ہے وہ مٹیاری کا بھی مشہور ہے لیکن آئس کریم جو ہے وہ مٹیاری اور شکارپل کے اچار آئس کریم یہ یہاں کے مشہور ہے تو جب بھی ہمارا ان شہر سے گزر ہوتا ہے تو ہم خوشش کرتے ہیں کہ جہاں کی فیمس چیز ہیں اس سے یہ تکندوز ہو جائیں دوسریشا دوسریشا موسیقی تو ایک سفر کا اپنا ایک مزا بھی ہے لیکن مرحل اللہ خیر کرے سب کو اللہ خیر خیریت سے اپنے منزل مقام تک پہنچائے تو یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں یہ بڑا دھنک کرتی ہیں اور ان پتھانوں کو ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا جگہ نہیں ہے تو آپ چھوڑ دو لیکن نہیں وہ اوورٹیک کرتے رہے گے موسیقی روڈ میں آنے کی بہت ضرورت تھی ساری گاڑیاں اس کی وجہ سے پس جائیں گے فائدہ کیا ہوا تھوڑی دیر کے لیے برحال اللہ ان کو بھی سمجھتے ہیں ابھی ہم تھوڑی دیر میں بس مٹیاری پہنچنے والے اس کے بعد تقریباً 20-25 منٹ کا فاصلہ ہے ہمارے گھر تک ہیدر آباد تک انشاءاللہ خیر خیریت سے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ یہ سائن پورٹ نظر ہا رہا ہے کچھے اوڈی دیو جا ہوں سنہیدر آباد کے اوڈی دیو میں یہ رات کا ٹائم اور جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ میں سانکس وغیرہ رات کے ٹائم میں نہ چلا ہوں تو بہتر ہے کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی دعائیں وغیرہ مجھے یادیں میں کوئی راستے میں پڑھتی رہوں تو گاڑی میں بلٹول خاموشی اور چکچا پہ بچے بھی میرے ساتھ آج نہیں آئے کچھے گھر پر ہیں اور جو حالات چل رہے ہیں کرونا کی تو اسی وجہ سے میں بھی نہیں چاہ رہی ہوں کیا جانب پر پکلک سیادہ ہوگا ہوں وہاں پر بھی بچوں کو یہ کرچا ہوں یہ مجھے بھی گھر پر ہیں اور جانب یہ جو ہے یہ ہم ہری بے بھٹیاری کے اب ہی تھوڑی دیر پہلے میں نے ونڈو سے دیکھا تھا تو مجھے چاند بڑا خوبصورت لگ رہا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گاڑی میں مجھے کوئی اتنا کلیر نظر نہیں آ رہا تھا لیکن میں وہ چاند کی بھی آپ کو دکھا دی اس کا ایک اپنا عروج تو یہ قریب ترین پہنچ گئے ہیں ٹیاری ٹیاری پہنچ گئے ہیں یہ مجھے پہنچ گئے ہیں سٹی اور ہم جائے وہ فائر پاس کی طرف سے جا رہے ہیں پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں سٹا موسیقا موسیقی 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 مجھے اگیاں لگیاں مجھے ہی جتے بیچوں انگار نہیں مجھے 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 آئیس کریم مل گئی اور میری خواہش تھی کہ میں یہاں سے جب گزروں تو یہ مٹیاری کے آئس کریم کھاؤں تو جناب یہ ہے آئس کریم کا شاپ آپ کے سامنے مل گا ہے مل گا ہے یہاں پر تقریباً رش ہوتا ہے یہ شاپی اسی ہے اور یہاں کے آئس کریم بھی ایسی ہے تقریباً یہاں پر رش ہوتا ہے اب جس ٹائم بھی آئیں گے تو یہاں پر یہ رش ہوتا ہے آئس کریم کا اور یہاں کی چائے بھی بڑی اچھی ہے لیکن میں چائے زیادہ تر یہاں پر پیتی نہیں ہوں میں صرف آئس کریم ہی لیتی ہوں تو ابھی آئی گی آئیس کریم تو وہ جب تک ہم کھائیں گے تب تک انشاءاللہ آہ ہیدر آباد آ جائے گا اوپر بھی فیملی رومز بنے ہوئے ہیں اور باقی آپ یہاں پر یہ رش دیکھ سکتے ہیں تو جناب ابھی آ رہی ہے ہماری آئس کریم ماموس کو کھاتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ